اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب جانل ڈکٹر ایم ایم ایس جلالی تو آج ہم آپ کو ایسے ٹپس ایسے راز بتائیں گے قربانی کے لیے قربانی نزدیک آ رہی ہے اس کے لیے ہم جانور کب خریدیں کون سے خریدیں اس کا کتنا ویٹ ہونا چاہیے اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے اور کس نسل کے ہونی چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے تو پہلا ہمارا یہ ٹپک ہے یہ ہیڈنگ ہے کہ ہم جب قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں ہر فارمر کی ضرورت ہوتی ہے یہ ویڈیو ان کے لیے بھی فارمر کے لیے بہت اہم ہے جو ہر سال قربانی کا سیزن کے لیے بکرے پالتے ہیں اور ان فارمر حضرات کے لیے بہترین ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور ہم خریدیں اور یہ قربانی کا سیزن ہم لگائیں اور زیادہ سے زیادہ پرافٹ حصل کریں تو فارمر حضرات جو نئے ہوتے ہیں یا پرانی ہوتے ہیں وہ جب جانور خریدتے ہیں وقت یہ گلتی کر دیتے ہیں ان کے ایسی کوئی لاپروہی کی وجہ سے وہ لاؤس میں چل جاتے ہیں کہ وہ جانور بہت زیادہ پہلے خرید لیتے ہیں یا زیادہ قیمت والے خرید لیتے ہیں یا زیادہ ویٹ والے خرید لیتے ہیں تو وہ یہ تین چار باتیں آپ کو کلیر کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے کتنے وزن والا جانور لینا ہے اس کی کتنی قیمت ہونی چاہیے اور قربانی سے کتنا پہلے آپ نے جانور خریدنی ہے تو پہلا ہمارا یہ ٹوپک ہے کہ آپ نے اگر قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے تو وہ تقریباً تین سے چار ماہ پہلے زیادہ عرصہ پہلے آپ نے جانور نہیں خریدنا اور زیادہ لیٹ بھی نہیں کرنی اگر آپ زیادہ لیٹ کریں گے تو آپ کو جو جانور ہے بھک رہی ہیں وہ آپ کو مہنگے ملیں گے اور وہ آپ اس طرح کی پروش بھی نہیں کر سکیں گے اور آپ کو وہ پرافٹ پہ نہیں ملے گا اتنا وہ وزن اگین نہیں کر سکے گا زیادہ نہیں ہوگا بکرے کا تو وہ آپ لوسز میں جائیں گے تو آپ نے جب بکرہ خریدنا ہے تو آپ نے پہلے تقریباً قربانی سے تین سے چار ماہ پہلے آپ نے جانور خریدنا ہے بکرے لینے ہیں تاکہ آپ ان کی پروش اچھی طرح کر سکیں اور ان کی دیکھ پال اچھی طرح کر سکیں اور ان کا جو ویٹ ہے جو وزن ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے ایک بات یہاں کلیر ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بکرے لینے ہیں ان کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے وزن کتنا ہونا چاہیے ان کی عصد کتنی ہونی چاہیے تقریباً آپ نے جو جانور خرید رہے ہیں وہ ان کا وزن تقریباً تیس سے پینتیس کلو یا چالیس کلو کا ہونا چاہیے اس سے کام بھی آپ نے نہیں خریدنا اور زیادہ بھی نہیں خریدنا اگر آپ کام خرید دیں گے تو اس کی پروش کرنے میں زیادہ خوراک دینی پڑے گی اگر آپ زیادہ ویٹ والا جانور خرید دیں گے تو ایٹومیٹلی وہ آپ کو مہنگا ملے گا اور اس کو آپ کو مزید دگنا کھلانا پڑے گا تاکہ اس کا جو ویٹ کی جو اس کی لیمٹ ہوتی ہے جو حد ہوتی ہے وہ اگر زیادہ نہیں باننی سکے گا اگر وہ زیادہ وزنی ہوگا اگر آپ اپنا جانور ساٹھ کلو یا ستر کلو کا لے لیں گے تو اس کو آپ دگنی تگنی خوراک دینی پڑے گے اس کے بعد ہی اس کا ویٹ جو ہے نا وہ نہیں بڑے گا تو اس لیے آپ نے جو بھی جانور خریدنے ہیں بکرے خریدنے ہیں تو وہ آ اس کا وزن تقریباً تیس سے چالیس کلو کا ہونا چاہیے اس سے زیادہ وزنی نہیں ہونا چاہیے اور کم بھی نہیں ہونے چاہیے اگر کم ہوگا تو اس کو بھی آپ کو خوراک زیادہ دینی پڑے گی اور اس پر خرص زیادہ ہوگا تو اس وجہ سے وہ بھی لوسز میں جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ آتا ہے اگر آپ ویٹ نہیں مطلب ویٹ کا حساب نہیں لگا سکتے تو آپ نے قیمت کا حساب لگانا ہے کہ آپ کے پاس کتنی قیمت والے جانور ہونے چاہیے تقریباً آپ کا جو جانور ہیں وہ تقریباً پینتیس سے پچاس ہزار کا درمیان میں آپ نے جانور خریدنے ہیں اس سے زیادہ مہنگ آپ نے جانور نہیں خریدنا اگر آپ مہنگا جانور خریدیں گے تو مارکین میں جب قربانی کا نزدیک آئے گی تو لوگ اتنے پیسے زیادہ نہیں بھار سکیں گے ڈیڑھ دو لاکھ ان کے بس میں نہیں ہوگا وہ آپ کا جانور نہیں خرید سکتے وہ بھی آپ لوسز میں جائیں گے اگر آپ چالیس سے پچاس ہزار والا جانور خریدیں گے بکرہ خریدیں گے اس کی دیکھ بل کرنے کے بعد اس کی پروش کرنے کے بعد وہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار تیس ہزار ڈیڑھ لاکھ سیل ہو جائے گا آپ کا تیس چالیس ہزار پر اس پر خرچ ہوگا اور جو اوپر والا تیس چالیس ہزار ہے وہ آپ کا پروفٹ لگ جائے گا اور اس کے ساتھ چوتھی آتے ہیں یہ ہے کہ آپ نے کس نسل کا جانور خریدنا ہے جو آپ نے بکرے بکرے لے رہے ہیں وہ کس نسل کا ہونا چاہیے وہ آپ اپنے علاقے کے حساب سے ہمارا ڈسٹرک ویاری ہے جنوبی پنجاب ہے یہاں پہ لوگ زیادہ تر بیتل سائیوال بیتل مکھی چینہ یہ زیادہ پسند کرتے ہیں وہ جانور جو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں آپ نے وہ خریدنا ہے اپنے علاقے کے حساب سے آپ نے جانور خریدنا ہے جو آدمی ہیں جو فارمر ہیں یا لوگ ہیں وہ کس طرح کا جانور پسند کرتے ہیں اس لحاظ سے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈسٹرک ویاری میں ہیں یا کہ ڈسٹرک بہاون لگر میں ہیں جنوبی پنجاب میں ہیں تو ہم نے سیل کرنا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کس طرح کا جانور پسند کرتے ہیں مکھی چینہ پسند کرتے ہیں بیتل پسند کرتے ہیں دین پناہ پسند کرتے ہیں یا راجن پوری پسند کرتے ہیں ٹیڈی کرتے ہیں دوگلا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اپنے علاقے کے حساب سے یا منڈی کے حساب سے آپ نے جانور خریدنی ہے تاکہ آپ جب ان کو سیل کریں تو وہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو مزید ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے بھی جانور خرید دیا ہیں ان کا ویٹ کتنا ہے وزن کتنا ہے اور کس نسل کا تو آئیں ہم آپ کو بتائیں گے یہ دیکھ تقریباً یہ ان کی اوسط جو ہے جو قیمت ان کی اوسط ہے وہ چالیس سے پنتالیس ہزار رپا ہے اور ان کا آپ ویٹ بھی دیکھ لیں تقریباً ان کا تیس سے چالیس کلو کا وزن ہے تو یہ بہترین جب یہ سٹیج پہ آئے گے جب قربانی نزدیک آئے گے ان کا ویٹ بھی اچھی طرح ہو جائے گا ان کی جو اوسط ہے وہ تقریباً پنتالیس سے چالیس ہزار رپا ہے اور ان کا ویٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ ویٹ تقریباً تیس سے چالیس کلوزیادہ ویٹ نہیں ہے اگر آپ زیادہ ویٹ والا جانور لیں گے تو اس کو آپ کو زیادہ خوراک دینے پڑے گی وہ جو وزن ہے وہ زیادہ نہیں بڑے گا اگر آپ اس طرح کا تیس جس چالیس کلو والا جانور لیں گے اس کو خوراک دیں گے تو اس کا ویڈ جو وہ تیزی سے بڑے گا تو آپ کا پروفٹ زیادہ سے زیادہ یہ آپ شر کی ہیں اس کو آپ نے لاغو کرنا استعمال کرنا سمجھنا اس کے بعد آپ نے منڈی میں جانا ہے اور وہ تمام معلومات لینے کے بعد آپ نے یہ ریشائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح کے جانوے خریدیں تاکہ آپ کو قربانی کے بعد یا قربانی سے پہلے کسی قسم کی لوسز یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے